اچھا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جو ہے نا ایک لاکھ روپے چلے میں کہتا ہوں اور کم کرتا ہوں دس ہزار روپے جیب میں کیا میں کوئی شروع کر سکتا ہوں میں نے بتایا نا کہ جی آپ دس ہزار سے لے کے آپ دس کروڑ بیس کروڑ ایک ارب تک سارے لوگ جو ہیں ان کو ہم مختلف گائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں نا ایک چیز بڑی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی سب کو آپ کہہ دیں جی آپ صبح کی سائٹ سب کے لیے اچھی ہے صحیح ہے ہر بندے کا ایک انوائرمنٹ ہے اس کا مزاج ہے اس کی ایجوکیشن ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اگر میں کسی بندے کی تعلیم اس کی مزاج اس کا شوق اس کا جو ایریا ہے وہ کہاں رہتا ہے اس کے پاس جو راو مٹیریل کی ویلیبلٹی ہے اس کو دیکھے بغیر اس کو مشورہ دوں گا تو یہ میرے لیے میری مطلب ہے کہ انکمپیٹنسی ہے تو یہ حکمت سے کرنے والے کام ہیں اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ دس ہزار پے سے صرف پوٹیٹو چپس بنانا شروع کر دیتا ہے اگر لاہور میں کسی جگہ پہ ہم اس کو کہتا ہے یار یہ تم چیزیں لے لو اور اس سے تم یہ کام اور وہ شام کو دو ہزار پے انکر لے اور پریکٹیکلی ہم نے کروایا کئی بندوں ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے کسی شہر سے میں نام نہیں لیتا انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بزنس تھا وہ کرونا میں ختم ہو گیا تو ہم بڑے پریشان ہیں ہم کیے کریں میں نے کہا دکان ہے نا دکان کے باہر نا آپ یہ کام ساتھ شروع کر دیں صرف پوٹیٹو چپس بنانے شروع کر دو اتنے پیسے آپ کے لگیں گے اور یقین کریں کہ ٹھائی تین مینے کے بعد نا ہی وز ویری ہپی گئے یار کامنس کا مائی ٹنشن ختم ہو گیا مائی لائی بیلٹیز ختم ہو گیا تو سر یہ انوائرمنٹ کے ساتھ سے اور یہ کام دیکھیں وہ بہت سارے بنائے ہیں یہ ہر ایریا میں ہر سکول کے اندر ایک استاد ایسا بیٹھا ہو جو برین یوز کرے اپنے بچوں کو اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ سے بتایا اب ایک آپ کو مزے کی مثال دیتے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم گئے جی ایک دور افتادہ گاؤں میں ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی ستہ اسی کلومیٹر سہرہ کے اندر ایک سکول کسی نے بنایا وہاں پہ میٹرک کے سٹوڈنٹ کا پاس آؤٹ تھا انہوں نے کہا جی آپ ان سے بات کریں بچوں کو گائیڈ کریں کہ ہم کیا پرچنٹی تھے اب میں وہاں چکے جانا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ایریاز میں کون کونسی چیزیں یہاں پہ لوکل ہیں تو میں پتہ چلا جی کہ اس ایریہ میں ایک درخت ہوتا ہے جھاڑی ہوتی ہے اس کو مزری پام بولتے ہیں اس مزری پام سے بہت سی چیزیں پروڈکٹ بنتی ہیں یہ ہینڈ فین بنتے ہیں وہ ٹریز بنتی ہیں ڈیکوریشن کے پیس بنتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ کچھ خواتین وہ بناتی ہیں اور وہ جناب اس کو سیل کرتے ہیں اس کی رسی بھی بنتی ہے یہ جو چار پائی جس سے بنتے ہیں نا بان جس کو بنتے ہیں اچھا میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے ہی تو پتہ چلا یار کہ بزری پام جو ہے نا تھوڑی سی سٹیڈی کی آدھا گھنٹہ لگایا ہوگا تو یہ پاکستان اوریجن پودا ہے اور باہر کی دنیا اس کو بڑا فیسینیٹ کرتی ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہم بھی اس سے مختلف ڈیکوریشن کی پروڈکٹ بنائیں اچھا اب تھوڑا سا پانچ منٹ کی ایفٹ کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ جو میزری پام کے سیڈ ہے نا جی وہ ایک ڈالر پر سیڈ کے ساب سے امازون پر سیل ہو رہی ایک ڈالر ایک ڈالر پر سیڈ اچھا میں نے ان سے بچوں سے پوچھا میں نے کہا یار دیکھو تم لوگ یہاں رہتے ہو تمہارے اردگیر مزری پامی ہے یہ جو بیج ہوتے ہیں اس کی کیا ہے ویلیو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پڑے ہوتے ہیں سڑکوں پر اس کو تو نہ کوئی کاتا نہ کوئی تاتا تو میں نے کہا بھائی ایمازون کے اوپر میں نے ایسے نام لیا میں لگا کوئی رسپونس نہیں آیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کو ایمازون کا بتا ہے تانی اٹھائی تین سو میٹر کے سٹوڈنٹ سر میں نے کہا ایمازون کا بتا ہے ایک بچے نے آٹ کدائی کیا کہ جی مجھے پتا ہے ان کے استاد صاحب تھے سٹیج پر بیٹھے جو تھے میں نے ان کی طرف دیکھ کے شکایت کے لہجے میں کہا میں نے سر دیکھیں آپ کی تو میٹر کی پوری کلاس کو تین سو بچوں کو ایمازون کا ہی نہیں پتا تو یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ مجھے استاد صاحب نے کہا انہوں نے کہا ان سے پوچھا ٹک ٹاک کا بتا آپ دیکھیں آپ ایک اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر دو تین چار لوگوں کے گروپ کو آپ صرف اس کام پہ لگا دیں اور سکھا دیں جو ایک مینے میں ہم سکھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے سوپہ کاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور آپ نے میزری پام کے بیچ کیسے بیچ لیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ چار لوگ وہ ارننگ نہیں کر سکتے وہ بہترین تو بات یہ کہ ارننگ آپ کے اردگیرد ہیں آپ نے برین یوز کرنا ابھی آپ کو ایک اور مزے کی مسائل ایک صاحب میرے پاس آئے سندھ کے بارڈر ایریا سراجستان کے پاس انڈیا کا وہ بارڈر وہ کنری ایک جگہ جی سندھ میں اس کی مرچ بڑی مشہورہ وہاں مرچ کی بڑی منڈی لگتی ہے تو اس کے آگے کہیں وہ رہتے تھے تو مجھے کہتے ہیں وہاں مجھے بتائیں کہ میں وہاں اس ایریا پر رہ کے نہ تو کیا کام کر سکتے ہیں میں نے کہا مجھے تمہاری انوائرمنٹ کا نہیں پتا لیکن ہم ایک اور پریکٹس کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا جو بارڈر لائن ہے اس کے ساتھ جو انڈیا کا گاؤں ہے وہ کیا کام کر رہا ہے جیسے تمہاری انوائرمنٹ سیم ہے ان کی انوائرمنٹ سیم ہے تو اس نے مجھے اپنے گاؤں کا جو نام بتایا میں نے نقشہ پر اس کو بڑا کیا بارڈر کے اوپر کوئی بیس کلومیٹر کے پار ان کا ایک چھوٹا سا شہر تھا یا گاؤں تھا اس گاؤں کا نام لکھ کے گوگل کے اوپر میں نے سرچ کیا کہ وہاں پر کون سی انڈسٹری ہے آپ یقین کریں کہ وہاں پر تیس آئل میلوں کے ڈریس نہیں کلا ہے جو آئل پروڈیوس کارے تھے اور اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری سابن بنانے کی اور یہ مکتبٹی ہے میں نے اس کو کہا میں نے کہا بھائی تم سے تیس کلومیٹر دور بیٹھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ تمہاری انوائرمنٹ اور ان کی انوائرمنٹ میں کیا فرق ہے تم بھی یہ کام کر سکتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے جو ریسورسز ہیں وہ کم نہیں ہیں حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ تقدیر العزیز علیم کہ یہ تو اس بڑی علیم ذات کی لیکن اس کیلکلیشن کے اندر بھی کتنا کچھ ہے بیسکلی ہم نے اس کو جانا نہیں اور ہم جائل رہے اس کا کوئی ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں بٹ یو ہائب ٹو یوز برین آپ سوچیں گے آپ سوچیں گے آپ کو جواب آجائے گا کیونکہ قدرت کا جو فینامنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنسنٹریٹ کتنا کرتے ہیں ایکسٹینٹ آف ڈیزائر کیا کتنی شدت سے آپ چاہتے ہیں اس سے جواب لینا جتنی شدت اس کو شو کریں گے اتنی جلدی اتنا اچھا جواب آپ کو قدرت کی طرف سے ملیے گا کہ آپ نے کیا کریں گے